نتنے دن خبریں آتی ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ سبھی لوگ ناکھوش ہیں سرکار سے سبھی لوگ لاچار ہیں اور اس بات کا بھے ہے کہ جب ان کو ان کے لوگ تو ان کے بپارکسنستان والے لوگ بپاری بھائی پوچھتے ہیں کہ تمہاری سرکار کہاں ہے تو لاچار ہیں لازواب ہیں اس لیے انہوں نے یہی بہتر سمجھا کی سرکار کو شوڑ دیا جائے کہ کیوں ایسی سرکار میں رہیں جہاں نتنے دن اولانے ملتے ہیں جو کل کی گھٹنا ہوئی ہے برکل ہم تو شانتی پورا وقت کام کرنے بڑے لوگ ہیں لیکن ہمارا سمجھن ہی تنا مضبوط ہے ہم نے کہا بھی ہے پلوسدیگاریوں کو کہ اگر یہ چوری ٹریس ہو جاتی ہے پلوسے کو بات شوپی نہیں ہوتی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ ہم تو ہر کڑے سے کڑا کنم بھی اٹھائیں گے ہمارا سمجھن بھی ایسا ہی ہے ہم نے جب بھی کوئی ایجیٹیشن کیا ہے وہ مدوں کو لے کر کیا ہے مجبوط ارادے سے کیا وہاں سرکار کو جھکنا پڑا تو میں نے کہا ان کو ہم یہ نہیں کہتے گی ایک ہی دن میں ٹریس کرو لیکن یہ دکیتیاں یہ چوریاں ٹریس ہونی سہی ہیں ادروائز ہم تو کریں گی ہم ایجیٹیٹڈ تم ہوں گے جب پلوس ہاتھ کڑے کرنے گی اور چپ نہیں بیٹھیں گی ہمارا ٹوہانے کا جو بباری ہے وہ اصحائے محسوس نہ کرے اس کے کندے سکندہ ملا کے ہم کھڑے گا دیکھئے سرکار تو کہیں نظر ہی آئے گی شاید گوشے میں جو آنے بڑا چناؤ ہے ایسا لگتا ہے کہ بارتی جنت کا پارٹی اپنا جو پشلہ ریکارڈ ہے چار سیٹھیں پانچ سیٹھیں شیئر سیٹھیں ہریانہ میں ان کی عمومن رہی ہیں شاید یہ وہیں پہنچ جائیں دعوے بڑے بڑے ہیں لیکن دراتل پہ اصلیت میں کچھ بھی نہیں میں نے جیسے پہلے گافورن انویسٹمنٹ کیا آئی بہت بڑی بات بھی شیئر ساتھ لاکھ کروڑ روپے آئیں گے وہاں سے انویسٹ کریں گے لوگ یہاں آ کر کے کوئی نہیں ہے پہتہ نہیں شیئر کرنے کے لیے جاتے ہیں آئیں گے کیسے پہلا بپاری یہاں دکھی ہے پہلے پریشان ہے یہاں کیسے آگے یہاں کے بپاری ہیں جیسے لوٹ پارٹ ہوئی ہے لوکل بپاری ان سے لوٹ پارٹ ہو رہی ہے یہاں کے بپاری چھوڑیں گے میں وہی کہہ رہا ہوں صبح بھی آپ کے جو چینلز ہیں ان سے بات ہوئی ان سے بھی کہہ رہے تھے جب کانور بیوستہ اتنی لچر ہو چکی ہے تو باہر سے فورن انویسٹمنٹ کے لیے میں دیسی جویس کے لیے کیوں آئے گا کوئی یہاں پاور سپلائی کی اتنی سمسیہ ہے کانور بیوستہ لچر ہے بپاری